چیف جسٹس پاکستان جسٹس آسف سعید خوصہ کی سرباہی نے جسٹس مقبول باکر اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل بینچ نے قانون کی طالبہ خدیجہ صدیقی پر قاتلانہ حملے کے ہم جماعت مجرم شاہ حسین کی بریت کے خلاف اپیل پر سماد کی خدیجہ صدیقی کی طرف سے سلمان حیدر ایڈوکیٹ جبکہ ملزم شاہ حسین کی طرف سے خالد رانجہ پیش ہوئے چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ ایسے مقدمات میں عمومی طور پر کچھ یوں ہوتا ہے کہ میری نہیں تو کسی کی نہیں یا پھر لڑکی بلیک میل کرتی ہے عدالت نے فریقین کے وقلہ کے ساتھ قانون کے دونوں طالب علموں کو بھی دو دو منٹ کے لیے سنا مجرم شاہ حسین نے جسٹس منصوری شاہ کے سوال کے جواب میں کہا کہ وقوع سے سات ماہ پہلے خدیجہ سے دوستی ختم کر لی تھی خدیجہ سعادی کے لیے اسرار کرتی تھی میں نے انکار کر دیا اور انکار کے باعث خدیجہ نے انتقام لیا اور مجھ پر حملے کا غلط الزام لگایا خدیجہ سے عدالت نے جب یہی سوال پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ شاہ حسین نے امتحان سے تین دن پہلے اس پر حملہ کیا تعلقات اس لیے ختم ہوئے تھے کہ شاہ حسین مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرتا تھا دس منٹ کے عدالتی وقفے کے بعد چیف جسس پاکستان نے مختصر فیصلہ سنایا عدالت نے شاہ حسین کو بری کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلدم کر دیا سیشن کورٹ سے سنائی گئی پانچ سال کی سزا بحال کر دی اور مجرم کی گرفتاری کا حکم سنایا عدالتی حکم کے بعد پولیس نے مجرم شاہ حسین کو حراست میں لے کر کھانے متقل کر دیا فیصلہ حکمی ہونے پر خدیجہ صدیقی نے سماعت پر آئی ساتھی ہم جماعتوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے اہاتے میں سیلفیاں بھی بنائیں کیمرمن فہیم قریشی اور ساتھی رپورٹر احمد سبحان کے ساتھ شہرائے دستور سے عبدالقیوم صدیقی جیو نیوز اسلام بات